بھارک کے مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم مانے گانے والی پاپلر فرنٹ آف انڈیا پر آخر کار موڈی حکومت نے پابندی آئیت کر دی ہے ملک گیر سطح پر دو مرحلوں کی اچھابہ ماری اور دو سو چالیس سے زیادہ افراقی گرفتاری کے بعد مرکج حکومت نے گزیستہ شام پاپلر فرنٹ آف انڈیا پر پانچ سال کے لیے پابندی آئیت کر دی ہے ایک سرکاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ پی آف اے اور اس سے وابستہ تنظیموں یا محاذوں کو غیر خانونی سرکرمیوں یعنی یو اے پی اے ایک کے تحت فوری طور پر بیان کر دیا گیا ہے حکومت نے پی آف اے پر سٹوڈنٹ سلامک مومنٹ آف انڈیا جماعت المجاہدین بنگلہ دیش اور سلامک سٹیٹ آف ایراک اینڈ سیریا یعنی آئی ایس آئی ایس آئی کے ساتھ روابط کا حوالہ دیتے ہوئے پابندی آئیت کی ہے آل انڈیا میں امام کونسیل سمیت آٹھ دیگر تنظیموں کے خلاف بھی کاربائی کی گئی ہے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ پی آف اے اور اس سے وابستہ غیر خانونی ادارے سرکرمیوں میں الان ملوث ہیں جو کہ ملک کی سالمیت خودمختاری اور سلامتی کے لیے نقصاندہ ہیں اور ان میں نجب و نسخ اور فرقہ ورانہ آہنگی کو بگاننے کی صلاحیت ہے نوٹیفکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ پی آف اے اور اس سے وابستہ ادارے سماجی اقتصادی تعلیمی اور سیاسی تنظیم کے طور پر کام کرتے ہیں لیکن وہ معاشرے کے خاص طبقے کو بنیاد پرست بنانے کے لیے خفیہ ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں خیال رہے کہ پاپلر فرنڈ آف انڈیا کی تشکیل سترہ فروری دوہزہ ساتھ کو جنوب ہندوستان میں تین مسلم تنظیموں کے انزمام سے ہوئی تھی پی آف اے کا دوا ہے کہ وہ تیئیس ریاستوں میں سرکرم ہے سیمی پر پابندی کے بعد پی آف اے کا جنوب ہندوستان کی ریاستوں کرناڈا کا کیرلا میں تیزی سے پھیلاو ہوا تھا بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز نئی تحلیم